بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہ غزل بھی عشق اور رب کے تعلق کے سلسلے میں کہی گئی ہے پہلے دو اشعار میں اللہ تعالیٰ کے ظاہر اور باطن ہونے پر گفتگو کی گئی ہے درمیان کے دو اشعار میں دنیا میں موجود نظاموں پر تبصرہ ہے اور آخر کے دو اشعار شاعر اور اللہ تعالیٰ کے باہمی تعلق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں غزل نمبر چار میں انفرادیت سے بڑھ کر مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق بات کی گئی تھی اور اس غزل نمبر پانچ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مشرق و مغرب کے موجودہ نظاموں کو ریجیکٹ کر کے ایک نئے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے جناب میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی اگر آپ سچ میں کلام اقوال سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو یقینی منائیں کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی شیئر مس نہ ہو فیس بک پر دیکھنے کی صورت میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کلام کی یہ امانت ہر اس فرد تک پہنچ جائے جو اس کا متلاشی ہے پہلے دو اشعار کا مضمون ایک ہے اس لئے ہم انہیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں از مشتغبار ماں صدنا لبرنگے زی نزدیک طرز جانے با خوئے کمامے زی ہماری مٹھی بھر گرد سے تو سو سو فریادیں بلند کرتا ہے الگ تھلگ رہنے کی عادت کے باوجود تو جان سے قریب تر ہے در موج سبا پنہاں دزدیدہ بباغائی دربو اے گلا میں زی باغن چدرہ گے زی تو نظر بچا کر سبا میں چھپ کر باغ میں آیا پھول کی خوشبو میں سمایا اور کلی میں سج گیا یا رب تو غائب ہونے کے باوجود ہماری جان سے قریب تر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھاسی میں فرمانِ الہی ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لہٰذا وہ بھی میری بات کو دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہِ راست پر آ جائیں اے اللہ تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کوئی پوپ واسطہ نہیں ہے کوئی پادری واسطہ نہیں ہے کوئی پندت واسطہ نہیں ہے کوئی پروہت واسطہ نہیں ہے اور کوئی پیر واسطہ نہیں ہے جب چاہو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ کیوں خالق و مخلوق مہائل رہیں پر دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو سورہ قاف میں ارشاد فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب کی کیفیت اور نوعیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں بقول شائر یہ قرب کیفیات سے بلند اور یہ قربت قیاس سے ماورا ہے لوگوں کا رب لوگوں کی جان کے پاس ہے اتصالے بے تقیفو بے قیاس ہست رب الناس با جان ناس سورہ حدید کی آیت نمبر چار میں بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قرب کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اس ساتھ کا تصور نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن حقیم میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چہرے کا بھی ذکر ہے اس کا چہرہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے اس کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے وہ کیسے نزول فرماتا ہے ہم اس قیفیت کو نہیں سمجھ سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں ان اشعار میں علامہ صاحب نے انہی قیفیات کو محسوس کر کے یوں باندھا ہے کہ یا رب میرا تجھ سے ایک ایکٹیو تعلق دعا کی صورت میں قائم ہے میں اپنی جان میں تیرے قرب کو محسوس کرتا ہوں بلکہ ہر چیز میں میں تجھی کو دیکھتا ہوں میں روز صبح کو یہ تصور کرتا ہوں کہ تُو بادِ سبا کی چادر اوڑ کر باغ میں چلا آتا ہے خوشبو میں سما کر پھول میں بیٹھ جاتا ہے اور غنچے کے ساتھ ٹہنی پر سجگر آویزہ ہو جاتا ہے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں تیرا ظہور نہ ہو یہ جماداتو نباتاتو حیوانات سب کے سب تیری شانِ تخلیق کے مظاہر ہیں ان سب باتوں کی روشنی میں میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میری اس معمولی سی خاک کی کیا مجال کہ کچھ کر سکے اس ناچیز مٹی سے جو سو سو نالے بلند ہوتے ہیں ان کی قوتِ محرکہ تیری ذات کی سوا کوئی اور نہیں ہے از مشتے غبارِ ماں سدنا لبرنگے زی نزدیک تر از جانیے باہوے کامامے زی در موجے سبا پنہاں دوزدی دب باغائی در بوے گلا میں زی باغنچہ درہوے زی مغرب زی تو بے گانا مشرق ہمہ افسانا وقت است کے در آلم نقشے دگرنگے زی اے اللہ مغرب تجھ سے انجان ہے اور مشرق مکمل افسانوی ہے یہ وقت ہے کہ تُو دنیا میں ایک نیا عکس اُبھار دے اے باری طالعہ تُو نے کائنات کو دو حصوں میں تخلیق کیا ہے ایک عالمِ عمر اور دوسرا عالمِ خلق مغربی سائنستان اور فلسفر سب کے سب ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ صرف عالمِ خلق یعنی اسباب و علل کی دنیا کو جانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مادی دنیا کے اسرار و رموز سے وہ خوب واقف ہیں اس میدان میں انہوں نے تحقیق و تفتیش کے ایسے میارات قائم کیے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے لیکن دوسری طرف عالمِ عمر یعنی کن فیا کون کے بارے میں وہ بلکل اندھے اور کورے ہیں ان کے ہاں روح وحی اور فرشتے وغیرہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کے بارے میں ان کے فلسفیانہ تجزیے اکثر درست نہیں ہوتے یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہِ حیوان ہیں یہ ظلمات رانا یہ تعمیر میں رونک میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنکوں کی امارات ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لئے مرگ مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیمِ مساوات بے کاری و اریانی و میں خاری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات وہ قوم کے فیضانِ سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برک و بخارات اس کے برعکس مشرق کی دنیا کے صوفیاء اور علماء زیادہ تر عالمِ عمر کو ہی اپنا میدانِ عمل سمجھتے ہیں یعنی ان کے ہاں ساری بحث روح وحی فرشتہ آخرت جنت دوزخ اور دینی مسائل سے متعلق ہوتی ہے اور انہیں مادی دنیا کے اسرار و رموز کو سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں انہوں نے سائنسی تحقیق کے میدان میں پیش رفت کرنے کو مناسب ہی نہیں جانا لہٰذا یہ دنیا کی زمامِ کار سیاست و حکومت سے بے دخل ہی رہے ان وجوہات کی بنا پر ہندوستان کا ایک عام آدمی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے اے رب یہ مناسب وقت ہے کہ دین اور دنیا کی دوری کو ختم کیا جائے اور ایسے اصحاب و رجال پیدا ہوں جو ایک نیا نقش قائم کر دیں جو دین کے ظاہری اور باطنی علوم اکنامک علوم کے بھی ماہر ہوں جو مغرب کو مادہ پرستی سے اٹھا کر خدا سے آشنا کر دیں اور مشرق سے قصے کہانیوں کا خاتمہ کر کے ساتھ کے ساتھ اس دنیا کے علوم و فنون پر تحقیق و تفتیش کو اپنا میدان عمل بنا لیں جو انسانوں کو مرد کامل بنا کر تیرا مطلوب خلیفہ بنا دیں مغرب زی تو بیگانا مشرق ہم افسانا وقت است کے در عالم نقش دگ رنگ زی آنکس کے بسر دارد سودا جہان گیری تسکین جنون شکن بانشتر چنگ زی وہ شخص جس کے سر میں حوث ملک گیری کا خبت سما گیا ہے اس کے جنون کا علاج چنگ کے نشتر سے کر دے یہ کتاب زبور عجم انیس سو ستائیس میں شائع ہوئی تھی جب کہ انیس سو اٹھارہ میں پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تھا اس شعر کے پہلے مصرے میں یورپ کی ملک گیری کی ہوش کی بات کی گئی ہاتھوں سے سکوت گرناطا سے ہوئی تھی جس کے نتیجے میں اندلس میں مسلمانوں کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تھا اس کے بعد عیسائی حکمرانوں کی سختگیر اور پرتشدد پالیسی کے تحت مسلمانوں کو یا تو ملک بدر ہونے پر یا عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں قتل عام کے ختم کر دیا گیا تھا اس دوران لاکھوں مسلمان قتل ہوئے اور اسپین میں چھے لاکھ مسلمان آبادی کا نام و نشان مٹا دیا گیا اس کے بعد عالمی جنگ اول انیس سو چاودہ سے انیس سو اٹھارہ تک چار سال لاکھ افراد زخمی ہوئے اور اپنے مختلف آزا سے محروم ہو گئے اس کے نتیجے میں بطانیہ کا نو عبادیاتی نظام حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے پر قائم ہو گیا جس کے علاقوں پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس صورتحال پر اقبال نے یوں تفسرہ کیا ہے شفق نہیں ہے مغربی افق پر یہ جوہ خون ہے یہ جوہ خون ہے تلو فردہ کا منتظر رہ کہ دوش و امروز ہے فسانہ آنکس کے بسر دارد سودا جہانگیری تسکین جنون شکن بانشتر چنگیزی اس شیر کے دوسرے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ ان یورپی اقوام کے ملکوں اور عوام کو لوٹنے خسوٹنے کے جنون کو کسی چنگیز خان کا نشتر چپو کر ختم کر دے اقبال کی یہ دعا ان کی وفات کے بعد ہٹلر کی صورت میں ظاہر ہوئی جب ورڈ وار ٹو لڑی گئی جس میں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ افراد لکمہ اجل بنے یہ جنگ انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس تک چھ سال لڑی گئی اس کے نتیجے میں برطانیہ اور اتحادی افواج نے بتدریجن اپنی تمام نو عبادیاتی کالونیوں کو آزاد کر دیا اور دنیا میں آباد تمام مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی جہاں انگریزوں نے اپنے تربیت یافتہ وفادار حکمرانوں کو مسلط کر دیا لیکن چونکہ مسلمان اب تک اسلام کے نظام زندگی کو اختیار کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لئے یورپ کا معاشی سیاسی اور تہذیبی تسلط اب بھی پوری دنیا پر قائم ہے جب تک مسلمان اسلام کے نظام زندگی اس لئے اگلے شیر میں اقبال نے اللہ تعالی سے اپنے لئے وفاداری کی دعا مانگی ہے من بند اے بے قیدم شاید کے گرے زمباز این تر رائے پیچان را در گر دن ما وی زی میں آزاد غلام کہیں بھاگ نہ جاؤں اپنی بلدار ظلفیں میری گردن میں ڈال دو اس شیر میں عاشق اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے رب میں نے تیرے عشق میں تیری غلامی اختیار کر رکھی ہے لیکن تو نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے اور اس دنیا کی رنگینیا مجھے اپنی طرف مائل کرتی میں ایک انسان ہوں جسے تُو نے کبزور تخلیق کیا ہے مجھ میں تُو نے جلد بازی بھی رکھی ہے مجھے شر پہنچنے سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی راحتیں مجھے تجھ سے بے پرواہ بھی کر دیتی ہیں تجھ سے ایک درخواست ہے کہ اپنی محبت کی پیچ دار ظلفوں کا پٹا میری گردن میں ڈالے رکھ تا کہ میں اس فریبی دنیا کے چنگل میں نہ پھس جاؤں اس بے قراری کی کیفیت میں تجھ سے التجا ہے کہ میرے بے چین دل کو ادھر ادھر سوچنے کی فرصت ہی نہ دے اور اپنی ظلف گراغیر کے پیچوں میں ایک دو کنڈلوں کا مزید اضافہ کر دے تا کہ کبھی میں ان ظلفوں سے رہائی پانے کا تصور بھی نہ کر سکوں فرصت کشم کشم دے ان دلے بے قرار را یک دو شکن زیاد کن گی سو تاب دار را اے لا تیرے احکامات کی قید ہی تو میری آزادی کی زمانت ہے جب میں اپنا دل دنیا سے ہٹا کر تجھ پر نصار کر دوں گا تب ہی دنیا میں میں باعزت زندگی گزارنے کا حقدار بنوں گا قید میں آیا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے لٹ جانے سے میرے گھر کی آبادی ہوئی اقبال کی پوری کی پوری شاعری کا ایک مرکز اور ایک مہور ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر کے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں جیسا کہ اگلے شیر میں کہا جا رہا ہے جز نال نمی دانم گویند غزل خانم این چیست کے چون شب نم بر سین اے من ریزی میں آہوں کے سوا کچھ نہیں جانتا لوگ کہتے ہیں کہ میں غزل خانی کرتا ہوں یہ کیا ہے جو تو میرے سین پر اوس کی طرح گرا رہا ہے اے اللہ تو اپنا فیض حق شب نم کی طرح میرے سینے پر ڈال کر مجھے ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرتا ہے جس سے میرے قلب کو شگفتگی اور تمانیت حاصل ہوتی ہے میں وہی سب کچھ دعاؤں تمناوں اور نالوں کی صورت میں اپنی شائری میں پیش کر رہا ہوں لوگوں کو ان کے مقام خلاف سے آگاہ کر کے ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہا ہوں لیکن یہ لوگ مجھے غزل خواہ ہی سمجھتے ہیں اس موضوع پر اقبال نے بہت کلام کیا ہے تاکہ عوام پر یہ واضح ہو جائے کہ اقبال آپ سے اپنی شائری پر داد کا چند اشعار پیش خدمت ہے کہا جاتا ہے کہ با مقصد شائری پیغمبری کا ایک جزو ہے اے شائر اگر ایسا ہے تو اپنی قوم کو فرشتے کا یہ پیغام سنا دے کہہ گئے ہیں شائری جزوی استعز پیغمبری ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش اے شائر اپنی گفتگو کے جہر سے مرے ہوئے دلوں کو زندہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وعدے کا ذکر کر کے سوئی ہوئی آنکھوں کو جگا دے آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے اپنے دل کی جو باتیں ہم عام انداز میں لوگوں سے نہیں کر سکتے وہ شاعری اور فلسفہ کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جسے کہنا سکیں روب روب شاعر تو دنیا میں بہت سارے ہیں اور مجھ سے بہت بڑے بڑے شاعر بھی ہیں لیکن جو زمانہ پسند کرتا ہے خوش آگئی ہے جہاں کو قلندری میری وگرنا شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے قوم کو اگر ایک جسم تسلیم کیا جائے تو افراد اس جسم کے مختلف آزا کی طرح ہوتے ہیں اور خوش بیان شاعر قوم کی آنکھ کی طرح ہوتے ہیں اگر قوم کے کسی بھی فرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو شاعر اپنے کلام کے ذریعے رو رو کر اس تکلیف کا اظہار کرتا ہے قوم گویا جسم ہے افراد ہیں آزائے قوم منزل سنت کے رہ پہ ماں ہیں دست و پائے قوم محفل نظم حکومت چہرہ زب قوم شاعر رنگی نواہ دیدہ بینائے قوم مبتلائے درد کوئی ازو ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ اللہ کی جناب سے مجھے ایک ایسا درد ملا ہے کہ جس میں ذکر بھی ہے اور فکر بھی اس میں کشش بھی ہے اور نغم بھی یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن سے میں زمانے کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں باوجود کہ میں نہ تو ایک سپاہی ہوں اور نہ ہی کسی لشکر کا سپا سالار ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری یہ گفتگو شاعری کے زمن میں آتی ہے یا کچھ اور ہے مقابلہ تو زمانے کا خوب کرتا ہوں اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نئے امیر جنود مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود میرا گزر جب عقل کی وادی سے ہوا تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا لیکن جب میں شوق کی وادی میں قدم رکھا تو میری ساری کی ساری عقل دھری کی دھری رہ گئی پھر میں نے جذب و شوق میں کائنات کے اندر کے راز جان لیے تم میرے ان بکھرے ہوئے خیالات کو شاعری پر معمول نہ کرو یہ تو شاعری کے خفیہ راز ہیں جو کہ میں ہوں مہرم راز درون میں خانا مقام اقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھو گیا وہ فرزانا اقبال کا مقصد صرف اور صرف بند دلوں کو کھولنے والی آوازیں بلند کرنا ہے چاہے اس کے لئے عربیوں کی کوئی زبان ہو یا کوئی عجمیوں کی زبان ہو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ نہ تو مجھے زبان دانی سے غرض ہے اور نہ غزل گوئی میرا مقصد ہے میرے پاس ایک امانت ہے جو میں اس وسیلے کے ذریعے یعنی شائری کے وسیلے کے ذریعے حق کے متلاشیوں تک پہنچانے کا پابند ہوں نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں کوئی دل کشا صدا ہو اجمی ہو یا کتازی اور اس غزل میں تو علامہ اقبال نے اپنا پورا مقصد ہی بیان کر ڈالا توجہ سے سنیے پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خان ہو غن چاہ اگر گل ہو گل ہے تو گل استا ہو تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے برہم ہو پریشا ہو وسعت میں بیان با ہو تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گران تیری کم آیا ہے سودا گر اس دیس میں ارزا ہو کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اریا ہو اے رہرو فرزانہ رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شب نم ہو سہرا ہے تو تو توفہ ہو ساما کی محبت میں مزمر ہے تن آسان مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو اقبال ہی کی زبانی اہل عراق اور پارس والوں نے اقبال کی شاعری پر جو تفسرہ کیا ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ یہ کسا شاعر ہے جو دل میں تڑپ پیدا کر کے اسے مسرور کر دیتا ہے یہ اقل مندوں کی سمجھ میں دیوان کی پیدا کر دیتا ہے یہ ہندوستان کا کافر کمال کا شخص ہے جو تلواروں اور نیزوں کا استعمال کیے بغیر ہی خون کی ندیاں بہا دیتا ہے یہ کون غزل خان ہے پر سوز و نشات انگیز اندیش آئے دانا کو کرتا ہے جنو آمیز یون داد سخن مجھ کو دیتے ہیں اراق و پارس یہ کافر ہندی ہے بیت غس نا خور جز نال نمی دانم گو یند غزل خانم این چیست کے چون شب نم برسین آئے من ریزی دیکھتے رہیں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ